ابھی پاکستان میں ہے اور یہ لوگ ان کو بہت بری طرح سے تریت کر رہے ہیں اور ان کو اپنے گھروں سے نکال رہے ہیں کسی حرام کا اولاد ہے نا تو وہ بولتے ہیں کہ انڈیا زندہ باد پاکستان بہنچو سارے مل کے ہم کو پاگل بنا رہے ہیں مادر چوت کے بچے آئے کر لو پہلے نمسکار دوستوں آپ دیکھ رہے ہیں پاکستانی میڈیا کے لیے ڈیسٹ ویڈیو دوستوں پاکستان آفگانستان کے میچ میں پاکستان کو ملی کراری ہار کا صدمہ ختم ہی نہیں ہو رہا ہے جس پرکار ارفان اور آسید خان نے جو گراؤنڈ میں پبلک کے بیچ جیت کا جسد منایا تھا یہی نہیں دوستوں آفگانستان کے مین آف دی میچ ابراہیم جردان سے پوچھا گیا کہ یہ جیس کو ڈیڈیکیٹ کریں گے تو انہوں نے بتایا تھا جو پاکستان سے ستائے ہوئے ڈیفیوزز کر کے باہر نکالے جا رہے ہیں تو دوستوں چلیے دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی لیٹسٹ ویڈیو ابھی پاکستان میں ہے اور یہ لوگ ان کو بہت بری طرح سے ترید کر رہے ہیں اور ان کو اپنے گھروں سے نکال رہے ہیں اور بے ملک کر رہے ہیں پہلے تو یہ لوگ ایسا سچویشن کریئٹ کرتے ہیں جو لوگ ایمیگرنٹ بن جاتے ہیں پھر وہاں جا کے ہمارے لوگ ان کی ایکانومی بناتے ہیں پھر بعد میں ان کو لات مار کے اپنے ملک سے نکالتے ہیں ایمیگرنٹ کہہ کے تو جو حالت ابھی چڑھ رہا ہے وہاں پہ ہمارے افغان بائیو بینوں کے ساتھ اور جیسے ہمارے سب کے دل میں ایک براث تھا تو یہ جیتنے وہ سب کے دل سے دور سا براث نکالا کافر کی کیا تلین کرنے ہیں وہ ہندو لوگ ہیں ہندو ہیں ہم چائنا آپ کو جسا لکھتے ہیں یہ مارا جھوٹے ارنانو کن کو یہ افغانستان نگانو ہے نا بھارت کے نعرے کے لائے ہیں پاکستان کے لائے ہیں یہ جو افغانستان ہے پاکستان ہے دون بھائی ہیں دون مسلم لوگ ہیں افغانی بھی بھائی بھولتا کیوں نہیں بھولتا یہ تو دیکھ باسوں وہ کافر ہے یہ مسلمان آپ کو بھائی نہیں نہیں بھولتا جو مسلمان کلمہ نبی دکھ پڑھنے والا ہے نا مسلمان سب بھائی ہیں جو بھوگلے لوگ ہیں وہ کافر ہیں گھر کے ساتھ دی رہا ہوگا اب آبادی ہوگا ان کے پاس آئیڈی کارڈ ہے دو دو لیکل ہیں نا 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 ہم نہیں جانتے ہمارے پاکستان جے ان کو اپنا پاس جانسے جائے ان کو لکھا دے ان کو لکھا دے اپنا چھوڑا پیل دے لے باہر جا دے ہیلو ہیلو کر دے لیں مار جو چھوڑا دے لیں وہ بھائی ہے کیوں چھوڑ دے لیں ان کو نکالے اگر یہ کام بھی ہے نا Sammy 39 ان کو نکالے پاس ہم نہیں چانتے ہم نے نوہا سیتہ بھوت نہیں جنا ہم نے ساری ا resterی ہم بھوت نہیں 줘 Chanel لکھا دتمانی کو نہیں نکالتے نکالے ان کو اس کا دماغ ہم زورت نہیں کر دے ہم نے سچا دماغ وچا کر دیں نکاللے لانی سے لوگانی سے سب منف آپدی ہوئے ہیں سب منف جانتے ہمं پاکستان نہیں بلاوں چاہتے ہم نہیں بلایا کہ ہم ضرور سے نکالیں گے ہم ضرور سے نکالیں گے ہم چلو پر سے نکالیں گے مینافدی میئی تھے ابراہیم زدران انہوں نے یہ بولا کہ اپنی جیت کو میں ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں پاکستان میں جو افغان ریفیجز ہیں ان کے نام کہ ملک یہاں سے جو مہاجروں کو نکالا جا رہا ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی آپ یہاں سے افغانیستان واپس چل جو ان کے نام کرتا ہوں کیا کہنا چاہیں گے اس کے اوپر جو پاکستان میں افغانی افغانی رہ رہے ہیں یہ بات تو آپ کی صحیح ہے اگر کوئی صحیح طریقے سے لگل طریقے سے رہنا تہینا تو اس کو رہنے دو اگر پغیر لگل طریقے سے نہیں رہنا ہے تو اس کو بقاعدہ اپنی ملک کے لئے جانا چاہیے جیسا ہم پاکستانی اپنی ملک کے لئے کنشنلیٹی ملا ہوا ہے ان لینڈ کا بات تو یہ نہیں ہوتے لیکن اس کے لئے بھی ایک پرمپوس چاہیے اور یہ بڑی گہری انہوں نے بات کیے کہ بھائی اگر پاکستان سے کسی دوسرے کنٹری میں جاتا ہے وہاں پر نیشنلیٹی مل جاتی ہے تو کل کو کیا وہ لوگ کہیں گے کہ اب واپس پاکستان چلے جو ایسا تو مشکل ہوگا ہے تو یہی مشکل ہوتے اگر یہ آپ نے کاروبار کے بات کیا ہے نا تو آزم مارکٹ میں میں لاور کا بڑی تاجروں کا بات کرتا ہونا اس میں سارا مہاجرین لوگ ہیں افغانی لوگ ہیں اور بڑا اچھی طریقے سے کاروبار کرتے ہیں یہاں اوریگاہ میں جائے لیبلٹی مارکٹ میں جائے جہاں بھی بڑا بیزنس ہے بڑا تجارت بڑا لیکن قائم متحدہ کے ساتھ جیس طرح کا بار کرنے ہیں نا تو اس طرح کا بڑے لیول کا بیزنس کر رہے ہیں وہ جو یہ بتائیں کیا وجہ ہے پھر افغانستان کے جو لوگ ہیں یا پاکستان کے لوگ ہیں ہم دونوں مسلم کنٹری بھی ہیں نیبر کنٹری بھی ہیں پھر بھی جو میچ ہوتا ہے کرکٹ کا تو بڑا آپ کو آپ دیکھتے ہوں گے بڑے آپس میں ایک غصہ نظر آتا ہے دشمنی سی نظر آتی ہے اگریشن نظر آتا ہے اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں اگر اب بات کرنے نا کرکٹ اکیل ہوتے ہیں لیکن دونوں کے لیے اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے مجھے خود بڑا دکھ ہوتے ہیں جو یہاں یہ چپس والا مجھے بولتے ہیں یہ چپس والا ہے چنے والا ہے اس نے بولے کہ پاکستان سے میں جیتا ہے عمر تو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے ملہ کریجہ پاڑ رہا ہے لیکن کیا یہ گیم ہے گیم میں کبھی بھی انسان کو اس طرح کا غصے میں نہیں ہونا چاہیے دیکھو نا اگر ہم انڈیا کے ساتھ انڈیا کو لوگ بولتے ہیں کہ میں اپریشیٹ کرتا ہوں تو میں انڈیا کو کیوں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ وہ اپنے عوام کو اٹھا رہی ہے عوام کو اٹھا رہی ہے جیسا ہمارا پاکستان میں دیکھو نا ایک پیسل میرٹ کا نہیں ہو رہے ایک میرٹ کا نہیں ہو رہے دیکھو ہمارا بولر کا ہمارا بیٹسمن کا ہمارا ایک اور لیول کو دیکھو ٹیم میں ہمارے کھلاڑی اچھے ہیں لیکن وہ اس لیے سے پرفارم کانفیڈنس نی نظر آ رہا یونٹی نی نظر آ رہی ان کی بات سے میں نہیں اپریشیٹ کرتا ہوں بڑا اچھا لگا کہ بھائی اگر کوئی کنٹری اگر بہتر کر رہا ہے اپنے لوگوں کے لیے بہتر کر رہا ہے تو اسے کم از کم اپریشیٹ کرنا چاہیے سیکھنا چاہیے آپ اس پہ کیا کہنا چاہیں گے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپس میں ایک دوسری کے ساتھ ریلیشن کو اچھا رکھنا نہیں رکھ سکتے ہیں یہ انسان کی اپنی سوچ کے اوپر ہوتا ہے انہیں چاہیے رکھنا لیکن اب یہ رکھ نہیں سکتے ہیں کیونکہ ہمارے جو پاکستان کے اور ان کے اپنے آپس کے تعلقات ہیں اگر ہم دیکھیں اوپر کی سطح پہ تو پیچھے افغانستان کے لیے ہم نے ان کے اڈے دے دیا ان کے اوپر حملہ کیا امریکہ نے تو ہم نے امریکہ کا بھرپور ساتھ دیا جو بھی جنگ ہوئی اس میں ان کا کتنا نقصان ہوا افغان بھائیوں کا ٹھیک ہے ہم نے ان کے ماجرین بھائیوں کو جو ہے اپنے پاس رکھ لیا اپنے بیٹ میں سمولیا اپنی گود میں رکھ لیا اس میں بھی یہ چیز ہے ڈبل گیم کی نا ادھر سے امریکہ کا بھی ساتھ دیا انہیں اٹے دیئے اور ادھر سے افغانستان والوں کو کہا ہم آپ کے ساتھ ہیں آج ہو آج ہو یہاں پہ آج ہو میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں نا یہ دیکھو نا